اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں لائف سٹیل ویٹھ لٹس کے پیٹ فارم سے کبھا لانیز تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں سفید لوگوں کا سالن بہت ہی مجھے دار سا بنے گا اس میں لال لوگیاں بھی بنتی ہیں اور بڑی والی تھوڑی براؤن لوگیاں ہی ہوتی ہیں تو ہم جو ہاتھ بنائیں گے وہ چھوٹی اور سفید لوگیوں کا سالن بنائیں گے تو بہت یعنی ریسپی ہے ضرور دیکھنا اور پیسند ہے تو لائک اور کامنٹ ضرور کر دینا تو چلو برسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک کپ لوگیاں لیے اس کو ہم نے صاف کیا بیس منٹ کے لئے ہم نے اس کو پانی میں بھگو لیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو گلانے کے لئے ککر میں تین گلاس پانی ہاپ ٹی سپور نمک ڈال کے اس کو گلالیا ککر میں جب آپ اس کو گلائیں گے تو سات سے آٹھ منٹ پر یہ ریڈی ہو جائے گی اس سے زیادہ اگر آپ نے کر دیا تو یہ بالکل اوورکک حلوہ بن جائے گی اور گلانا آپ نے اتنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی لوگیاں جو ہے اتنی گلی بھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب یہ لوگیاں ہماری ریڈی ہے سالن تیار کرنے کے لئے تو چلیں اب سالن تیار کرتے ہیں دو بڑی سائز کی ہم پیاز لیں گے اور اس طرح سے اس کو کٹنگ کر لیں گے ایک لیمو لیں گے ہم اس کو تھوڑا سا اس کا فلیور اچھا آئے گا ٹیسٹ کے لئے ہم اس میں لیمو ڈالنا ہے ایک درمیانے سائز کا ہم نے ٹیوانٹر لیا تھا اور اس کو ہم نے قدوکش کر لیا تو قدوکش سکن کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اسکن ہم نے اس میں سے ریموو نہیں کی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ادرکلسن کا پیسٹ ایک کیوب لیا ہے مطلب ممہ نے اس کو بنا کر رکھتی ہیں کیوب میں بنا کر فریزر کر دیتی ہیں تو ہمیں جتاں نکالنا ہوتا تو ایک کیوب نکالنا ہے ون ٹی سپون آپ سمجھ لو پھر اس کے بعد ہم لے رہے ہیں میتھی سوکھی میتھی ہے یہ یہ آپ نے لینے ہیں ون ٹی سپون بھر کے لے لو پھر اس کے بعد ہری مرچے لیں گے ہری مرچے ہم لیں گے اس میں پانس سے چھے عدد اور اس طرح سے آپ نے اس کو کول گول کٹنگ کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگ لوگ دہی مطلب آپ دو ٹیبلی سپون بھر کے لے لو اور یہ جو دہی تھی نا یہ رائتے والی دہی تھی بچی ہوئی تھی تو میں نے کہا سالن میں یہ ہی ڈالوں گی نامک کالی میں جلا ما تھا بس اس میں اور کچھ نہیں ہرا دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبلی سپون بس یہ گانڈشنگ کے لیے ہوگا مسالے دیکھ لو یہاں پر ہم نے پیساوہ دھنیا لیا ہے ون ٹیبلی سپون بھر کے ون ٹیبلی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے حساب سے رکھ لینا اب آپ نے گھی میں اس کو فرائے کرنا ہے مطلب آئل لے لینا یا گھی لینا جو آپ لیتی ہو اس کے اندر آپ نے پیاس جالنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے گولڈن گولڈن براؤن کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو فرائے کریں گے جب یہ گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا ہماری پیاس پہ تو ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور پھر سے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کریں گے جب یہ ہمارا ادرک لیسن کا پیسٹ بھن جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر قدو کشوے وے یہ ڈال کر پھر ہم اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے بھنائی ہم نے مسالے کی بہت اچھی کرنی ہوتی ہے اور بلکل آپ نے میڈیم فلیم پہ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کے مسالے جلے نہیں اور خوشبو اچھی آئے آپ کے مسالوں سے پھر یہاں پر ہم نے جتنے بھی پاورڈر مسالے تھے ہلدی، نماغ، دھنیا، میرچ یہ سب ہم نے اس کے اندر ڈالا اور اب ہم پھر سے اس کو مسلسل مکس کرتے جائیں گے مطلب بھونتے جائیں گے اچھے سے ہلکی آنچ پر تاکہ ہمارا مسالہ جلے بھی نہیں اور خوشبو اچھی آئے جب ہمارا مسالہ بن جائے گا خوشبو اچھی آنے لگی گی تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے سوکھی میتھی سوکھی میتھی ڈالیں گے پھر اس کی بھنائی کریں گے بہت اچھے سے تھوڑا سا اس میں ہم اب ڈالیں گے دہی میرا تو دہی کا رائطہ بچا ہوا تھا ٹھیک ہے نا جو سالن کے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے وہ ڈالا ہے آپ دہی ڈال لو تو اگر آپ کے بھی گھر میں دہی بچ جاتا ہے رائطہ اگر کسی کڑھائی وغی را کے ساتھ تو آپ وہ سالن میں ڈال سکتے ہو برشت یہ ہے اس کے اندر نمک زیادہ نہ ہو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ یہ مسالہ اس طرح سے دردرہ سا ہو جائے گا جب اس طرح سے پھٹا پھٹا ہونے لگ جائے تو مطلب آپ کے مسالوں کی صحیح بھونائی ہو رہی ہے پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہو ایک گھوٹ کے قریب آپ اس میں پانی ڈالتے ہو پھر اس کی بھونائی کرتے ہو اب اس سٹیج پر ہم شامل کرنے لگیں اپنی وائٹ لوبیاں سفید لوبیاں اچھا اس کا جو پانی جو ہم نے بوائل کیا تھا وہ ہم نے پھیکا نہیں تھا یہ لوبیوں کا جو پانی تھا بوائل ہوا وہ بھی ہم نے اسی کے ساتھ ہی ڈالا ہے لوبیاں بھی ڈالیں اور اس کا بوائل کیا ہوا پانی بھی ڈالا ہے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کر کے ہری مرچے جو ہم نے کاٹ ہی تھی وہ ڈالیں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے کلرفل سا جب گھر میں دال بھی کھانے کا دل نہ کرے گوش بھی کھانے کا دل نہ کرے سبزی بھی کھانے کا دل نہ کرے تو اسی ڈشیں زبردست ہوتی ہیں تو آپ نے اچھا پان سے دس منٹ کے لیے اس کو کور ضرور کرنا ہے تاکہ جو مسالے ہیں اس میں لوبیاں میں ٹیسٹ آ جائے کیونکہ لوبیاں ہوتی ہیں پھیکی تو آپ نے پان سے دس منٹ اس کو تھوڑا سا کور کرنا ہے پھر اس میں ہم نے کھول کے گرم مسالہ ڈالا ہے اور لیمو کا رس ڈالا ہے اب اوپر سے ہم اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں کتنا مزے کی لوبیاں ہماری بنی ہیں بہت ہی اچھی ہے یہ روٹی سے کھاؤ تندور کی روٹی سے کھاؤ یا چپاتی کے ساتھ کھاؤ چاولوں کے ساتھ کھاؤ بہت مزیگی لگتی ہیں اور اب تو بکرائید بھی آ رہی ہے تو بکرائید میں اگر کبھی دل نہ کریں تو یہ ضرور بنانا بہت اچھی لگے گی دال سے بھی زیادہ اچھی لگے گی تو اس کو زیادہ گلانا ہم نے ہوتا نہیں ہے تو اب اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم نے لوبیاں پہلے سے بوائل کری بھی تھی بس فلیور دینا ہوتا ہے جو ہم نے مسالہ اچھے سے بھونا تھا دو تین منٹ کور کر کے تاکہ لوبیاں جو ہیں اس کے اندر اچھے سے اس کا فلیور آجائے مسالے کا بس اتنا کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے باول میں تھوڑا سا اپر سے خوبصورتی کے لیے ہم نے ہرہ دھنیا لگا دیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسیپ اس لیے شیئر کیے جو لوگ بکرائید کا گوش نہیں کھاتے یا کربانی کے دنوں میں کوئی گوش کی چیز نہیں کھاتے سمیل سے وہ کہتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے تو بھئی آپ لوگ پھر لوبیاں بنا سکتے ہو دال کی جگہ ہم لوبیاں کا سالن ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو کھائیں گے انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی کو فالو کرنا اور جو جو ٹپس بتائیں ہیں سیم وہی ٹپس آپ فالو کرنا بہت مزیگی بنے گی اور جلدی بن جاتی ہے جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایسی ریسیپیز بیسٹ ہوتی ہیں بنانے کے لیے سب گھر والوں کو پسند بھی آتی ہے یہ آپ چاول سے کھالو تندور کی روٹی کے ساتھ کھاؤ یا گھر کی سادھی روٹی کے ساتھ کھاؤ اتنی کوئی مزیگی بنتی ہے اتنی کوئی اچھی لگتی ہے ہمارے گھر میں تو سب کی فیوریٹ ہے تو آپ لوگ ضرور بنایے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ